اسلام علیکم فرینڈز میرا نام اسمان باٹھ ہے اور آج ہم چینل اسمان میڈیکل نالف پوائنٹ سے سیکلیکس ڈروپس کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ رائے کے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائن ڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو میڈیکل انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور مفید معنوات آپ کو مل سکے سیکلیکس ڈروپس میں سوڈیوم پیکو سلفیٹ شامل ہے سوڈیوم پیکو سلفیٹ ایک لیکزیٹیو میڈیسن ہے جو ہماری لارچ انٹسٹائن ہوتی ہے اس کی موٹالیٹی کو انگریز کرتی ہے اور جو باول مومنٹ ہوتی ہے انٹسٹائن کے اندر اس کو بڑھاتی ہے اس کے علاوہ سیکلیکس ڈروپ جو ہیں وہ سٹول وارٹر کونٹینٹ ہے جو انٹسٹائن کے اندر ان کو بڑھاتا ہے اور سٹول کو سوفٹ کرتا ہے جس سے سٹول ہیزلی پاس ہو جاتا ہے یعنی سیکلیکس ڈروپ کا استعمال خاص طور پر کنسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کنسٹیپیشن یعنی جن کلون کی جو سرجری پروسیجر ہوتا ہے اس کے دوران بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کلون کو ساف کرنے کے لیے بھی سیکلیکس ڈروپ کا استعمال کروایا جا سکتا ہے زیدہ آپ نے اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے مطابق کرنا ہے سیکلیکس ڈراب کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں میں یہ آٹھ سے ٹین ڈرابز ہاف کو پانی کے اندر ریلیوڈ کر کے وہ لے سکتے ہیں اور بچوں میں یہ فور سے فائف ڈرابز یعنی ہاف کو پانی کے اندر یا ٹوانٹی یا فیفٹی ایمل پانی کے اندر ڈار کے ریلیوڈ کر کے بچوں کے اندر ان کو دیا جائے سکتا ہے مزید آپ نے اس کا استعمال اپنے راکٹر کی جو پریسکرپشن ہے اس کے مطابق یہ آپ نے استعمال کرنا ہے خود اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا سیکلیکس ڈرابز کی کنٹرائنڈکیشن یہ ہے کہ جو لوگ اس سے ہیپرسنسٹریٹی رکھتے ہیں اس کا استعمال ہرگز نہ کریں سیکلیکس ڈرابز کے استعمال سے اس کے چاند سائٹ فیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہیڈک پین ہو سکتی ہے اسٹرومک پین ہو سکتی ہے نوزیا ہو سکتا ہے ڈائی آپ کو ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بدحضنی کا پرابلم بھی ہو سکتی ہے سیکلیکس ڈرابز کے احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ اس کو گردوں جگر میدے اور دل کے مریض بھی اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے مطابق ہی کریں فرنڈز اگر آپ کو امیر بھی اچھی لگے تو کانیڈے سے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں بہت شکر